نمسکار صبح کی خبروں میں سواغت ہے آپ کا افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منہ طالبان کے راج پر بھارتی ہیں مسلمانوں پر کیوں بھڑکے ایکٹر نصر الدین شاہ اخون زیادہ ہوگا طالبان کا رہبر یعنی سپریم لیڈر نہیں رہے کشمیر کے بڑے الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی کیا گائے بننے کی راستریہ پشو الہاباد ہائی کورٹ کی ٹپڑنی میں کیا کچھ کہا گیا اور کسانوں کا سر پھوڑنے کی بات کہنے والے ایس ڈی ایم کا تبادلہ طالبان کی ایک بار پھر سے افغانستان پر حکومت ہو گئی ہے بولیوڈ کے ویٹرن ایکٹر نصر الدین شاہ نے طالبان کا سمرتھن کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں پر نشانہ سادہ ہے نصر الدین شاہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح ریفارم اور جدت پسندی موڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار ویلیوز میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں میرا رشتہ اللہ میاں سے بہت بے تکلف ہے مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں سوشل میڈیا پر سامنے آئے ویڈیو میں نصیر الدین شاہ نے کہا افغانستان میں تالیبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کی بات ہے اس سے کم خطرناک نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کے واپسی پر جشن منانا آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ اسے اپنے مجھب میں صدھار اور آدھونکتہ چاہیے یا وہ پشلی صدیوں کے وحشیپن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں غور طلب ہے کہ 15 اگست کو تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اس کے بعد بھارک کے کچھ مسلم سنگٹھنوں نے افغانستان پر تالیبان کے قبضے کو صحیح ٹھہر آیا اور اس پر خوشی بھی ظاہر کی اسی بات پر اپنے بیباک انداز کے لیے مشہور نصیر الدین شاہ نے پرتکریہ دی افغانستان میں تالیبان کی نئی حکومت کو لے کر بیٹکوں کا دوڑ جاری ہے ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں ایران کی ترج پر شاسن ویوستہ کی یوجنا تیار ہو تالیبان کے بڑے نیتا ہبداللہ اخونزادہ کو سروچ نیتا یعنی سپریم لیڈر بنایا جا سکتا ہے حالانکہ اس بارے میں تصویر تھوڑی اور صاف ہو سکتی ہے وہیں نیو یورک ٹائمز نے بھی افغانستان میں تالیبان کی سرکار کو لے کر رپورٹ پبلش کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اخونزادہ کو سپریم لیڈر بنانے پر ایک رائے بن چکی ہے اور اس کا اعلان جلد ہی کیا جا سکتا ہے یہ پوری طرح اسلامی سرکار ہوگی تالیبان کے سوطروں نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر کو افغانستان میں جائم یا رہبر کہا جائے گا موٹے طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر کا فیصلہ ہی آخری ہوگا یہی ویوستہ شیعہ بہول دیش ایران میں بھی ہے جہاں آیات اللہ خامنے ہی سپریم لیڈر ہے شورا کاؤنسل ہے اور اس کے بعد سنسد اور راشپتی راشپتی سیدھے جنتہ چنتی ہے جب کشمیر کے بزرگ الگاوادی نیتا اور تین بار ویدھائک رہے سیید علی شاہ غیلانی کا ندھن ہو گیا انہوں نے ایک ستمبر کی رات کو آخری ساسلی غیلانی کشری نگر کے ہیدر پورا استت آواز پر ندھن ہو گیا کیندر شاسد پردیش کی پورو مکھے منتری اور پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی نے غیلانی کے ندھن پر دکھ جتایا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ غیلانی صاحب کے ندھن کے خبر سے دکھی ہوں ہم زیادہ تر باتوں پر سہمت نہیں ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کی دردتا اور ان کے وشواس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کا سممان کرتی ہوں اللہ تعالی انہیں جنت اور ان کے پریوار اور شبچنتکوں کے پردیش سمویدنا پردان کرے کشمیری نیتا سید علی شاہ غیلانی کا جن 29 ستمبر 1939 کو ہوا تھا وہ بھارتی ہے کیندر شاسد پردیش جمع کشمیر میں ایک پاکستانی سمرتھک کشمیری الگاوادی نیتا رہے ہیں جن کا آج ان کے حیدرپورا نواز پر ندھن ہو گیا وہ پہلے جماعت اسلامی کشمیر کے صدق سے تھا لیکن بعد میں تحریکے ہوریت کی ستھاپنا کی انہوں نے جمع کشمیر میں الگاوادی سمرتھک دلوں کے سموہ All Parties ہوریت کانفرنس کے عدقش کے روپ میں کارے کیا وہ 1972, 1977, 1987 میں جمع کشمیر کے سوپور نرواچن کشیتر سے ویدھائق بھی رہے حالانکہ انہوں نے جون 2020 میں ہوریت چھوڑ دی تھی الاباد ہائی کورٹ نے ایک ماملی کی سنوائی کے دوران گائی کو لے کر کہا کہ گوھرکشا کو کسی بھی دھرم سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے گائی کو اب ایک راشتریہ پشو گھوشت کر دینا چاہیے کینڈر کو اس پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے بتا دیں کہ ایک ستمبر کو جعوید نام کے شخص کی یاچکا کو خارج کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ ٹپڑنی کی تھی جعوید پر گوہتیا روکھتا مدینیم کی دھارہ 358 کے تحت آروپ لگے ہوئے تھی ایسے میں ہائی کورٹ نے یاچکا کرتا کی یاچکا کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ گوھرکشا صرف کسی ایک دھرم کی ذمہ داری نہیں ہے گائی اس دیش کی سنسکرتی اور اس کی سرکشا ہر کسی کی ذمہ داری ہے پھر چاہے آپ کسی بھی دھرم سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو جسٹس شیکھر کمار یادب نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گائی کو بھی مول ادھکار ملنے چاہیے سمیں آ گیا ہے کہ اب گائی کو ایک راستری یا پشو گھوشت کر دیا جائے وہیں جو بھی گائی کو پریشان کرتے ہیں انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف سکت کاریوائی ہونی چاہیے جج نے زور دے کر کہا کہ جب تک دیش میں گائیوں کو سرکشت نہیں کیا جائے گا دیش کی ترقی بھی ادھوری رہ جائے گی پچھلے ہفتے ہریانہ کے کرنال میں کسانوں کا سر پھوڑنے کا آدیش دینے والے ایس ڈی ایم کا تبادلہ کر دیا گیا ایس ڈی ایم آئیوش سنہ کا سر پھوڑنے کا آدیش والا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا اور کسان سنکٹرنوں سمیت کئی راجنیتک دل بھی ادھکاری کے خلاف کاریوائی کی مانگ کر رہے تھے کرنال میں کسانوں کے پردرشن کے دوران سر پھوڑنے کے آدیش کے بعد ہریانہ سرکار نے ان کی بھاشک نندہ کرتے ہوئے اس پورے ماملے کی جانچ ہریانہ کے گریس سچیو کو سوپی تھی اور ایک ستمبر کو ہی گریس سچیو نے کرنال کے اپائیوک سے پورے ماملے کی رپورٹ لی تھی جس کے بعد ایک ستمبر کو آیوش سنہ کا تبادلہ اترکت سچیو کے طور پر کر دیا گیا آیوش سنہ 2018 بیچ کے ہریانہ کیڈر کے آئی اے ایس ادھکاری ہے حالانکہ لاتھی چارچ کا حکم دینے والے کرنال کے ایس ڈی ایم نے بعد میں مافی مانگ لی تھی لیکن کسان سنگٹھر برخواستگی پر اڑے ہوئے تھے